اسلام علیکم میں ہوں ڈرکر عبدالقدوس اور آپ کی قدمت میں ایک دب اپیر سے حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خوش ہوں گے سوست ہوں گے اور تندرست ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ فری میں ایک ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ سن کے بلکل بھی شوکٹ نہیں ہونا کہ آپ لوگ فری میں ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں ویسے میں بتاتا چلو کہ ویب سائٹ بنانا بہت ہی مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اس میں آپ کو کمپیوٹر کا لینگوی جانا لازمی ہے اس میں اس کو بولتے ہیں کوڈنگ کوڈنگ آپ بہت سارے طریقوں سے کر سکتے ہو جیسے جاوا ہو گیا ایج ڈی ای میں لوگ اپایتن ہو گیا ٹیک ہے یہ بہت سارے کمپلیکیٹر پروسس ہیں جن کو آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتے وہ بہت ہی مشکل ہے بشرتے کہ اگر کوئی اس فیلڈ کا بندہ ٹیک ہے ویسے تو بنانا بہت مشکل ہے لیکن انشاءاللہ آج ہی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ ایزیلی کیسے ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹیک ہے ویڈاوٹ اینی کمپلیکیٹر ویڈاوٹ اینی ایشو ویڈاوٹ اینی کمپلیکیشن آپ کیسے بنا سکتے ہیں ٹیک ہے تفصیلات جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں جائے تو کرنی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم ہی اپنا سپورٹ دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنے بھی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو ان کا اپ ڈیٹ اب تک پہنچ سکے ٹیک ہے تو چلو ہم کرتے ہیں گوگل کروم کو اپن کر دیتے ہیں گوگل کروم کو اپن کر دیا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں بلوگر ٹیک ہے یہ بلوگر لے ہم نے ٹیک ہے بلوگر میں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ٹیک ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے بلوگر ٹوٹ کون ٹیک ہے ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے کوئی بلوگ بنایا تو آپ سائن ان کر دیں گے ورنہ اگر آپ نئی آئی یوزر ہیں تو آپ یہاں پہ کریئیٹ نیو بلوگ پہ کر دیتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پہ یہاں ہے اب یہاں پہ ہم ایمیل دینا جس ایمیل پہ منانا چاہ رہا ہیں ٹیک ہم ایمیل کر دیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پاس ورڈ دے دیا اور اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں ٹیک ہے یہے ہو گیا چلو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ choose a name for your blog ٹھیک ہے اب جس ایک چیز ہوتی ہے جسے نش بولتے ہیں نش مطلب آپ کا title آپ کا topic آپ جس چیز پہ لکھنا چاہ رہے ہیں جسے health ایک نش ہو گیا اس کے بعد email marketing ایک نش ہو گیا digital marketing ایک نش ہو گیا ٹھیک ہے computer ایک نش ہو گیا ٹھیک ہے fitness ایک نش ہو گیا یہ سارے نش ہیں جن پہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو نش بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اپنا title دینا کہ آپ کا جو website کا نام جو display ہو name وہ کس طرح سے نظر آ دے ٹھیک ہے چلو میں یہاں پہ health کے حوالے سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں health and ٹھیک ہے اس کو next کر دیتے ہیں title کو اس کے بعد کہ جو address address اس کو بولتے ہیں na url سپوز میں یہاں پہ search کر دیتا ہوں یہ plagiarism چکر چلو میں نیچے کر دیا اب یہاں پہ جو یہ نظر آئے گا نا اس کو آپ کا url بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ آپ کا بالکل url ہے اگر آپ یہاں پہ دیں گے یہ والا پھر آپ کا url یہی بنے گا تو آپ جس بھی نام سے دیں گے تو اپنی یہاں پہ دیں گے health and one two three یہ آپ کا url ہوگا یہ آویلیبل نہیں ہے ہم اس کو try کر دیتے ہیں دوسرا try کر دیتے ہیں ٹھیک ہے double a چلو یہ آویلیبل ہم اس کو دے لیتے ہیں ٹھیک ہے health and double a ڈی کے ڈوٹ بلوگ اس پہ ڈوٹ کن ٹھیک ہے اس کو نیچٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا جو ڈسپلی نیمو کا وہ کس طرح ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتا ہوں health health dot ٹھیک ہے یہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو french کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی دیکھ لیجئے یہ ہمارا ویب سائٹ تیار ہوگے ٹھیک ہے یہ ہمارا ویب سائٹ تیار ہوگے ٹھیک ہے اب آپ اس میں کس طرح سے مطلب ہی سویف سائٹ کو آپ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک پوسٹ کا آپشن نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پوسٹ کا آپشن نظر آئے گا تو آپ نے یہاں آکے کچھ پیسٹ کر چلو ہم ابھی ڈمی بنا رہے ہیں ہم ٹیسٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے ہم یہ کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ فضول سا لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے ایک فوٹو بھی ایٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ توڑا پیشنٹس رکھی میں آپ لوگوں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو پر اس سے ریوی نی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو میں نے یہاں پہ کوئی پیک دے دیا ٹھیک ہے چلو یہ ہم نے پیک دیتے ہیں ہم اس کو بھی سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکٹ کر دیئے ٹھیک ہے ہم اپنے پوسٹ کو اب کر دیتے ہیں پبلش ٹھیک ہے ہم ڈمی بنا رہے ہیں بس سمپل ہے ٹھیک ہے اپنوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے ہم نے کنفرم کر دیا اب یہ ہمارا کیا ہوگی ہے یہ ہمارا پبلش ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اس کو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کس طرح نظر آئے گا آپ اس کا پریویو کریں گے ٹھیک ہے پریویو کریں گے کچھ اس طرح سے آپ کو یہ نظر آئے گا مطلب آپ کا ویب سائٹ ہے جو آپ گوگل میں سرچ کر دیتے ہیں گوگل میں سرچ کر دیتے ہیں جو آپ لوگ کو جو ریزلٹ آتے ہیں وہ انہی ویب سائٹس میں سے آتے ہیں اگر آپ کا جو ویب سائٹ ہے اچھے سے رینک کر جائے آپ اس میں آپ کے جو آرٹیکل ہے رینک کر جائیں تو آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے اب وہ ارننگ کس طرح سے ہوتی ہے آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہے ارننگ والا یہاں پہ آپ جیسے یہاں پہ ارننگ پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ لیکن آپ کو یہ نظر آئے گا ایڈسنس اکاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا اچھے خاصے یہاں پہ آپ کے پوسٹ ہوں تقریباً میں آپ لوگ کو ریگمنٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ کے یہاں پہ بیس یا کہ ہٹرہ سترہ بیس اگر اس طرح کے پوسٹ آپ لیکھ لیں اور پبلش کر دیں تب آپ نے گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کے ویب سائٹ میں جو گوگل ایڈسنس کی طرف سے یہاں پہ ایڈس چلیں گے ایڈس چلیں گے تو اس اس پہ آپ کی ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو اسٹیٹس نظر آئے گا جو یہاں پہ مطلب ٹریپک آئے گا آپ کے پوسٹ پڑھیں گے جو سپوز کوئی بندہ آگیا اس نے یہاں پہ آپ کا پوسٹ پڑھ لیا تو یہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ بھی کسی نے نہیں پڑا یہاں پہ نظر آئے گا اگر جو کمنٹ کرے گا تو یہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کی تیم والی زیٹیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ جائیں گے ہم یہاں پہ مختلف جو فری میں ہم ٹیم ملائنٹ ویسے ٹیم پرچیز بھی کر سکتے ہیں فری میں میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ سارے فری ہیں چلو ہم ابھی ایک بس ایک ڈمی اکاؤنٹ کے لیے ہم ایک ٹرائی کر دیتے ہیں میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے ہی کہ آپ ٹیم اپلائی کریں گے تو آپ کا جو جو بلوگ ہوگا نا وہ آلموسٹ پروپیشنل ویب سائٹ لگے گا چلو میں اب آپ لوگ کو ویو کرا دیتا ہوں کہ اب یہ کس طرح سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے چلو ہم ویو کرتے ہیں بلوگ کو اب کس طرح نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں آپ کا جو ویب سائٹ ہے بالکل ایک پروپیشنل ویب سائٹ لگ رہا ٹھیک ہے اب جو بھی بندہ یہاں پہ آئے گا اب جتنے بھی پوسٹ کریں گے یہاں پہ جتنے بھی آرٹیکل ہوں گے یہاں پہ آگے لوگ پڑھ لیں گے آپ گوگل ایڈسن سے اس کے ایفلیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ ہم وہ مونیٹائزیشن ہوگی جس کی وجہ سے پھر یہاں پہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ یہاں آپ کا پوسٹ پڑھ کے آپ کی ارنے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ آرٹیکل کہاں سے لا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مطلب اچھا خاصا نولیج نہیں ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پی آر ایل ٹھیک ہے جو پی آر ایل آرٹیکلز ہوتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان پہ کوپی رائٹ آنے کا ایشو دوڑا بھول پڑھ جاتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ جو پی آر ایل آرٹیکل ہیں پھر آپ نے ان کو اسپنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں can be used as web content can be used for back links can be given away or sold can be modified آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو کتنے سارے فری کے آرٹیکل مل جائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے بہت سارے جو آپ کا نشہ جیسے میرا نشہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے تمہیں آکے ہیلتھ کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل ہے میں وہی یہاں سے collect کر دوں گا ٹھیک ہے یہ سپوز میرا ہیلتھ سے happiness health and fitness حصے ریلیٹڈ ہے تمہیں آکے آرٹیکل لوں گا اور میں وہاں پہ اپنے بلوگ میں یہاں پہ post کر دوں گا ٹھیک ہے لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے ان کو بھی توڑا spin کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ آرٹیکل سپوز سی ون ٹیپ پر آلونگ اینڈ ایفی لائب یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سپوز ہم اس کو اگر ڈاریکلی وہ کریں تو اس میں شاید کہ وہ اسے تو نہیں آتا لیکن پھر بھی کوپی رائٹ کا شاید کے ایشیو آ جائے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں یہاں سے کوپی کر دیتے ہیں اور اس پین بورڈ میں یہاں سے جاتے ہیں اس پین بورڈ کوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پین بورڈ کوپن کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ آرٹیکل کو کیا کرے گا اس پین کر دے گا ٹھیک ہے چلا ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں گو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہمارا آرٹیکل ہو گیا نا یہ اس پین ہو جائے گا یہاں پر ایک منٹ ویٹ کیجئے گا ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر پھر آپ اس کو اس پین کریں گے اور آپ اپنے بلوگ میں ڈال دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کوپی رائٹ کے شونی ہے گا پھر آپ ایزیلی اپنا جو بلوگ آپ کو ایٹسنس کے ساتھ ایفلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی مونیٹائزیشن ہوگی اور آپ کی اچھی خاصی ایرنم ہوگی ٹھیک ہوگیا اچھا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا آپ نے پھر ڈیلی کے پوسٹ ڈالنے ہوتے ہیں یہاں پہ اور آپ نے یہاں پہ اس کو شیئر بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ یہاں پہ لوگوں کی ٹریپک آ جائے انشاءاللہ یہ ابھی توڑا نیٹ سلو چل رہا ہے ہم نیکس ٹائم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگ اس کی ایسی ایو کیسے کر سکتے ہیں مطلب جو سرچ انجن اپٹمائزیشن ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی آرٹیکل لکھ لیا اگر آپ اپنے آرٹیکل کی ایسی ایو سرچ انجن اپٹمائزیشن اگر صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو وہ گوگل کے سرچ میں آ جائے گا ٹھیک ہے گوگل کے سرچ میں آ جائے گا سپوز میں ابھی لے کر چیک کرتا ہوں گوگل میں میں چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے گوگل میں چیک کر دیتا ہوں جیسے دیکھو نا مجھ یہ سائٹ نظر آ رہے مطلب یہ گوگل میں رینگ کر گئیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ویب سائٹ بھی رینگ کر جائے گی اس اچھی خاصی ٹریپے کر جائے گے تو آپ کا یہاں پہ بھی رینگ کر جائے گا گوگل میں گوگل کے فرسٹ پیج میں سیکنڈ پیج میں رینگ کر جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے پھر گروہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں رسمی اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے بس آپ نے کچھ اپنا ٹائم یہاں پہ سپنڈ کرنا ہے اس کو صحیح سے سمجھنا ہے انشاءاللہ ویڈیو توڑی لمبی ہو گئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتیں گے اس کے بیسک سٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ تینک یو